یہ ہے دیر کا خوبصورت ترین جیل سیدگئی جیل جس کے آس پاس تین اور جیل آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں سے سوات کا خوبصورت مقام گبین جبا بلکل صاف نظر آتا ہے اور اکثر یہ بہت بڑی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے کہ سیدگئی لیک سوات میں ہے اور دیر والے کہتے ہیں کہ یہ دیر میں ہے وہ بات کی باتیں ہیں یہاں تک کا سفر میں نے دیر سے کیا وہ آپ کو دیکھاتا ہوں سیدگئی تک جانے کے لیے میں پہنچا اپنے بھائی آمیر کے ساتھ اپر دیر اور یہاں پر ہمارے تین دوست جو کہ دیر کے بہت اچھے کونٹینٹ کریٹرز ہیں انہوں نے مجھے ریسیف کیا یہ ہیں کامران بھائی جن کو یہاں پہ کامی کلکس بولا جاتا ہے اور یہ ہے بھائی نومان جن کو نومی شارٹس کہا جاتا ہے اور یہ ہے ہمارے بشیر بھائی جو کہ ٹریولیل بشیر کے ساتھ کام کر رہے ہیں دیر پہنچ کر ہم نے ٹریک کے لیے سب سے پہلے سامان خریدہ اور پھر دیر بزار سے اوشیرائی کا رخ کیا اور یہاں اوشیرائی میں رات گزار کا صبح صبح سویرے بیکس دیار کیے اور لوکل گاڑی یعنی کہ غواگئی کو بھلا کر جو کہ ہمیں وہاں تک لے کے جائے گی اس میں سفر شروع کیا فائنلی فائنلی یہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ غواگئی سے ہمارا مال نکل رہا ہے مال اور ویسے ہی کامران بھائی نے ایک باد کی کامران بھائی صدی ہوئی مال اوشیرائی چلے ونیشی صڑے گھر تبزی چر تبزی کہتے ہیں بندہ جب پاگل ہو جاتا ہے وہ پہاڑ کی طرف جائے گا اور کدھر جائے گا تو یہ بالکل ٹھیک ہے میری حالت دے کے آپ اس کی باد کو 100% کر سکتے ہیں کہ ایک پہ گدر ایک گدر اور ایک پیچھے اور یہ حضرات بسی طرح سے ہیں پہلے پلین یہی تھا کہ یہاں سے تھوڑا آکے جا کے ایک اور گاڑی میں بیٹھیں گے فور بائی فور میں لیکن وہ کہہ رہی ہے گاڑی والا کے آگے راستہ اتنا اچھا نہیں ہے آپ تھوڑا سے ہی جا سکتے ہیں تو میں نے کہا جب پیدل ہی کرنا ہے سہارا تو سہارا کے سہارا ہی کر لیتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ٹریک شروع کرنے سے پہلے سن بلوک لگایا یہ اس لیے نہیں بھائی کہ ہم کالے ہو جائیں گے یہ اس لیے کہ یہاں پہ دوپ بہت تیز ہوتی ہے جو کہ انسان کی سکن کو بلکل جلا دیتی ہے اور پھر آپ کو جلن ہوتی ہے سن بلوک کے فوراں بعد سفر شروع کیا اور اس خوبصورت گاؤں کے آگے اس خوبصورت راستوں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے رہے ابھی گرڑا پہ پہنچے گرڑا بانڈے یہ لوکل جو ہرٹس نظر آ رہے ہیں سارے تقریبا لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ نومی بھائی کھڑے لیفٹ پہ یہ سپرہ کی طرف اگر آپ کو پلین ہے وہ جگہ ایکسپلور کرنی ہے تو آپ لیفٹ کی طرف جائیں گے اگر آپ سیدھا سیدھ گئی کی طرف ہی جانا ہے یہی علاقہ ٹرچ نہیں کرنا تو آپ بالکل اس طرف سیدھا اوپر جائیں گے سیدھ گئی طرف تو یہاں سے زرہ پانچ ایک منٹ کا رسٹ لیں گے اس گاؤں میں سے گزرتے ہوئے ایک بچے نہیں میں چائی کی آفر کی اور ہم انکار نہ کر سکے اور بھائی صاحب یہ چائی تو ایک الگ لیول کی ہی چائی تھی جو میں نے بھی تک پییا ہے اب مجھے یہ لوگ کہیں کہ آسمان پہ چڑھنا ہے میں چڑھ جاؤں گا کیونکہ چائی مل گئی ہے مجھے میری انرجی مل گئی ہے چائی کے بغیر بھائی کچھ بھی ممکن نہیں ہے میرے لیے چائی بریک کے بعد اب اصل کہانی شروع ہو دیئے یعنی کہ بھائی صاحب اصل ٹریک اپ شروع ہوتا ہے دوب سے بچنے کے لیے ہم درختوں سے فائدہ اٹھاتے رہے درختوں کے بیچ میں سے چلتے رہے اور آگے بڑھتے رہے ہمارے بھائیں جانب بھی نگاہیں موڑ رہی تھی کہ یہاں پہ بیچہ پرے بانڈ آئے خوبصورت مقام ہے دل کہہ رہا تھا کہ اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے لیکن خود جانا نممکن تھا اس لیے یہاں پہ ڈرون سے برپور مدد لے لی چپ رڈاپ تو بھائی سب ہم نے ڈرون سے دیکھ لیا تھا اب آگے کی سٹریپ بھی بہت سخت تھی میں اور نومی تو آگے چل رہے تھے کامران اور آمرے پیچھے رہے تھے پھر ہم نے ان کے انتظار کیا تاکہ ایک ساتھ چل کر یہ مشکل راستہ یہ جو جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزر رہا ہے وہ ختم کریں اور یوں ایسا ہی ہوا اتفاق میں برکت والی بات ہے کہ جلد ہی ہم اس کو ختم کر کے اوپر پہنچ گئے ہمارے ٹریک کے میڈ تک سکسیسفل الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں پہمی اس جگہ کا نام کیا ہے اس جگہ کا نام جو ہے ہمارا گرالا ٹاپ ہے گرالا ٹاپ وہ گرالا ہے وہ گرالا جو لوگ ہزرات لمبے ٹریک پہ آتے ہیں رات گزارنا چاہتے ہیں آپ اس جگہ میں آرام سے گزار سکتے ہیں اوپن ہے یہاں پہ زرہ رکھتے ہیں دو منٹ کا ریسٹ لیتے ہیں پہ ایک شکر ہم نے اتار دیئے ہیں یہ ٹاپ ہے اس تک زرہ جاتے ہیں یہاں پہ ریلیکس کرتے ہیں کیونکہ الحمدلللہ مشا لیسے ہم بڑے اچھے سپیڈ کے ساتھ اچھے تیمپرمنٹ کے ساتھ جا رہے ہیں تو جس ٹائم ہمارا وہ ہے نا گول ہے اس سے پہلے پہنچ جائیں گے اس لئے ہم ذرا اچھا کانٹینٹ نکال کے ساتھ ساتھ جاتے رہیں گے انجوائے کرتے رہیں گے کیونکہ پرس پریوریٹی انجوائیمنٹ یہاں بروقت گزار کر نیکسٹ پانڈ کے طرف روانہ ہوئے لیکن اگر آپ نے اس راستے پر یہاں کے مقامیوں کو خوش کرنا ہے تو ان کے لئے نسوار لے کر آئیں جیسے ہمارے نومی بھائی پہلے سے ہی صرف ان لوگوں کے لئے نسوار لے کر آئے تھے اس کی خوشی اب خود ملاحظہ فرمائیں انگل نے بہت دھوائیں دی کیونکہ یہ لوگ بازاروں سے بہت دھورے آس پاس کوئی بھی دکان نہیں ہوتا اس وجہ سے ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے خیر راستہ ہم نے جاری رکھا کہ جلد ہی ہم اس اگلے پہاڑی کو کراس کر لیں لیکن کہیں پر خوبصورتی ہمیں روکتی یا پھر تو کہیں پر انرجی ساتھ چھوڑ دیتی بیٹھتے اور دوبارہ جاتے اور آستے میں نومی بھائی کیمرے سے اپنی کریٹیویٹی ہر اینگل سے نکال رہے تھے اجر جی سو فار ٹریک کا بہت مزا آ رہا ہے ڈیفرنٹ لینڈز کے پا رہے ہیں انجوئے بہت زیادہ کر رہے ہیں ابھی تقریبا لاسٹ پیک پہ پہنچ چکے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ شیطانگرٹ میں پہنچ جائیں گے تو ریویو لیتے ہیں آمیر صاحب آپ کیا کہتے ہیں بہت مزا آ رہا ہے موسم بھی کافی اچھا ہے اور دوسری بار ٹریک بہت ایزی ہے بہت ایزی ہے اور ایزی کے ساتھ ٹریک کا بات یہ ہوتی جب آپ کو خوبصورتی مل دیئے یہ آپ چیک کریں کرنے میں بادل جسے رفتار سے آ رہے تھے بھائی صاحب خطرے کی گھنٹی بچا رہے تھے ہم نے جلی دوبارہ سے بیک پہنیا اور بارش تو ہونے ہی تھی ہر حال میں لیکن صرف یہ جو راستہ کیچڑ والا ہے اور سٹیپ ہے اس کو ہم بارش سے پہلے ہی ختم کر لے وانہ یہاں پہ ہم پس لیں گے اور اسی طرح سے اپنے ٹرانگوں کو زور لگا کر تیز بڑھتے رہے لیکن سٹیپ بہت زیادہ تھی لیکن کسی طریقے سے بارش سے پہلے ہم اس راستے کو کور کر کے سٹیپ پر پہنچ گئے کیوں کچھ ہے باران رہ رہا ہوں لگ دیں آہ سٹاپ کی کیے گا بارش شروع ہو گئی ہے بارش شروع ہو گئی ہے لیکن یار ہم نہیں کر سکتے imagine this beauty ابھی shelter لگائیں گے اب ہمارے پاس emergency shelter ہے لیکن یار I cannot define this beauty مطلب میرے الفاظ ساتھ نہیں دیں گے اس کو بسورتی کو گیان کر دیں گے جالا باری شروع ہو گئی ہے ہلکی پلکی جلدی سے ایسایٹ بے سایٹ پہ بیگز پڑے ہیں اچھا ادھا 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 میں لے آتا ہوں میں لے آتا ہوں کامی ناونی ساکھ دگر 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 یہ ادھا رکھ لیتے ہیں اور کونسا بیگز ہیں یہ ایک درون کبیگ اٹھا لیں باری شروع ہو گئی ہے چلے امازنسی شاید اس گناہ جب تک باریش ہے کونسا تک باریش ہے جی تو فائنی لی فائنی لی اتنا گنٹوں بعد دو گنٹوں بعد اووووووووووووووووووووو ایسا 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 دو گنٹوں بعد باریش تو رکوی ہے ایسا لیکن ہماری کلفی بنا گئی ہے اور اب ہوا چلنے لگی ہے شدیت کی سمگی ٹائنڈ ہے لیٹرلی دسمبر دسمبر والی فیلنگز آ رہی ہیں اب یہ جلدی جلدی میں سب کچھ پیک کرتے ہیں آگے ایک بانڈے آ رہے ہیں ایک دو تین اس میں چائشاہ بناتے ہیں توڑا سا گرم ہوتے ہیں کیونکہ بارش دو گنٹوں تک وہ سلسل بڑا ہی خراب کیا ہے کیونکہ ہمارے پاسر پیمار جنسی شیلٹر تھا یہ بھی اسم سے بکیئے کہ اندر کسی پانی آجاتا تھا پھنکی حالت میں بولنا بھی مشکل ہو گیا تھا اس مرڈرز تک پہنچ گئے تھے اس کو سیدانو بانڈا کہا جاتا ہے یہ سامنے اپشار سے یہاں پانی آتا ہے جس کا ایک چوٹا سا لیک بنا ہوا ہے لیکن بارش نے حالت بہت خراب کی تھی آگے گاؤں کی طرف بڑھتے گئے تاکہ آج رات ہم ادھر ہی گزار لیں اور یہاں گاؤں میں ساری جنگیں گلی تھی بارش کی وجہ سے کیمپ کہیں پہ بھی لگانا نہ ممکن تھا ایک بانڈے والی نے ہمارے ساتھ بانڈا شیئر کرنے اجازت دے دی اور اس بانڈے میں گھش کرنے بیگز رکھ دیے اور سب سے پہلے چائب بنا دی اور پھر نوڈلز بنا لیے اور یہ نوڈلز ہمارا آج کا ڈینر ہے تھکاوٹ بہت زیادہ تھی فورن ڈومیننس کا سلیپنگ بیگ نکال کر ہم سو گئے تاکہ کل کا سفر ابھی بہت بڑھا رہتا ہے سامان ہم نے بانڈے میں بڑی مشکل سے رکھوا لیا کوئی ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ لوگوں کے بھی غلطے نہیں ہیں وہ ڈرتے ہیں کسی کی کوئی چیز گھم جائے تو وہ ان کی ذمہ داری پہ آ جاتا ہے تو اس وجہ سے سامان رکھوا دیا ہم نے جب آپ حل کے ہونا تو آپ بڑا اچھا طریقے سے ٹریک کر سکتے ہیں کتنا ٹائم ہو رہا ہے تقریبا ہم نے میرے بھائی سوا ساتھ سوا ساتھ بجے سوا ساتھ بجے ٹریک شروع کریں گے جتنے بھی لیکس آتے ہیں سارے ساتھ 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 ایکسپلور کرتے رہیں گے چلی ہم نے کرنا ہے کہ یہ اوپر اوپر راستے سے پہلے لیک پہنچنے ہیں تو میری ہوپفول ہی کہ بابس ہی کر رہا تھا ہمارا میڈوز کے اندر سے ہی ہو تو اس کو زیادہ سے ہی انجھوئے کر پائیں گے ہرسز بھی ہے ہرسز بھی ہیں نظر آرہی ہے یہاں پہنے یہ لوگ اگس میں چھوڑتے ہیں وائل ہارچز ٹرائے کریں گے دب بہت زیادہ تیز تھی اور پیاس بھی لگ رہی تھی لیکن جگہ جگہ پر چشموں کا پانی موجود تھا اور ساتھ میں ہمارے دائے جانب خوبصورت میڈوز بھی نظر آ رہے تھے ان کو دیکھتے دیکھتے ٹوٹل دو گنڈوں کے ٹریک کے بعد ہم اپنی منزل تک بل آخر پہنچ گئے یہ ہے سیدگئی لیک بہت ہی زیادہ خوبصورت لیک ہے کیا زبردست اس کا ویو ہے زبردست قسم کے یلو یلو فلاور جائیں اور اس کا جو پانی لیش بلو قسم کا اٹریک کرتا ہے اوپر سے جب آپ آتے ہیں آپ کو بہت زیادہ اٹریک کرتا ہے گلیشنز بھی پڑے میں ہیں ہم اسی ٹائم پہ آگئے ہیں کیونکہ اس نے پندرہ دن بیس دن پہلے یہاں پہ برف تھی تو ابھی وہ سارا ملٹ ہو چکا ہے ابھی آپ کو اچھا خاصا پانی ملے گا تو اگر آپ شوقین ہیں یہاں پہ جلدی آئیں نائن سپتہ سوری سپتمبر تک یہ جگہ آپ کو اسی طرح سے ملے گی اس سے زیادہ خوبصورتی ہوتی جائے گی اس کے بعد جا کے دوبارہ میرے خیال سے پھر سنو آ جائے گی یہاں پہ اس خوبصورت پانی میں ہم اپنے آپ کو یہاں نہانے سے روگ نہیں پائے یہاں پہ نہا کر پھر یہاں سے ماغے پڑ گئے کیونکہ یہاں پہ تین جل اور دیکھنے کو ملتے ہیں ہم نے اس کا سفر شروع کر دیا تھا اور یہ سامنے والا بیک جو میں نظر آ رہا ہے یہ دیر اور سبات کا بورڈر ہے یعنی کہ ایک طرف سبات اور دوسری طرف دیر اور اس کے بیچ میں اب ایسی جگہ پہ پہنچیں یہ ایک چمچمار لیک یہاں سے نظر آ رہا ہے اور یہ ایک سنیک کی طرح بیچ میں سے پانی بہت سارا ہے لیکن سنیک کی طرح یہ کلیسٹر کلیئر بلو ٹائپ ہے یعنی کہ آپ کلیئر لی نظر آتا ہے کہ کوئی سام کی طرح چیز گئی ہویا ہے اور یہ بلکل یہ والی جگہ پہنے مہینور لے کے تو میرے خیال سے وہاں پر ٹریک کر کے جانا مناسب نہیں ہے جب ہم ڈرون سے کور کر سکتے ہیں ایک فائدہ تو ہے ڈرون کا اور اب یہاں سے ہم سیدھ آگے جا کے کور کریں گے کیا کہتے ہیں اس کو سید گئی فروزن لیک فروزن لیک کور کریں گے کامیابی بھی ساتھ ہیں تو انشاءاللہ اور جو ٹریکنگ کے شکین حضرات ہیں یہ تو آپ کے لئے جانت ہے صرف دو دنوں کا ٹریک ہے راستے میں بانڈے ہیں آپ ان میں رات بھی گزار سکتے ہیں ان جنلوں کے دیکھنے کے بعد ہم واپس آگئے کیونکہ ہلکی پھول کی بارش دوبارہ شروع ہو گئی تھی اور سید گئی میڈوز جو آ رہے تھے ان کو انہیں اوپر سے کور کیا تھا ہم نے دوبارہ سے نیچے سے ان میڈوز کو بھی دیکھنا تھا پھر ہم فوراں واپس آگے سید کو ہی میڈوز میں پہنچ گئے میڈوز کا مزے مزے کی بات ہی ہے یہاں پہ میڈوز کی یہاں پہ آپ کو چیکر سکتے ہیں بھیڑ بکریہ نظر آئیں گی اور ساتھ میں وائلڈ ہورسز یہ وائلڈ ہورسز جس طرح کی ہیں جو مالکان ہیں نیچے سے وہ یہاں پہ لیا تھے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ چرتی رہتی ہیں تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کو ہورس رائیڈنگ آتی ہے کوئی بھی بڑا گوڑا پکڑ لیں یہاں پہ آپ ہورس رائیڈنگ کر سکتے ہیں کوئی آپ کو منہ نہیں کرے گا لیکن یہ بڑی جنگلی ہیں بھگتی رہتی ہیں آپ ان کو آرام سے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں یا پکڑ نہیں سکتے ہیں اس خوبصورت شارٹ کے ساتھ اس خوبصورت سفر کا اختتام ہوتا ہے یہاں پہ آنے کا بہترین موسم اگست ہے کیونکہ یہاں پہ جیل برف پگل جاتی ہے تو امید ہے کہ اگست کے مہینے میں آپ اس جگہ پر ضرور رہیں گے اور اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیں گے خدا حافظ